بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسا وائی ٹی وی پی آئی اے کا تیارہ گر کر تباہ لاہور سے کرچی جانے والا پی آئی اے کا تیارہ لاہور لینڈنگ سے پہلے گر کر تباہ تیارے کا ملبے سے بتیس زائد افراد کی لاشیں نکال لے گئیں جامحہ کا افراد تیارے کا پائلٹ صحافی اور پانچ سالہ بچہ بھی شامل دس سے زائد زخمیوں کو بھی جناہ اور سیولہ اسپتال منتقل کر دیا گیا مزید تفصیل آجانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں پی آئی اے کے بدقسمت تیارے کے بتیس زائد افراد جامحہ کا اور دس سے زائد افراد زخمی ہوئے جامحہ افراد میں تیارے کا پائلٹ پانچ سالہ بچہ بھی شامل جناہ گارڈن میں تیارے کے ملبے سے چالیس سے زائد مسافر اور مقامی رہائش افراد کو نکال لیا گیا ڈریکٹر جناہ اسپتال سیمی جمالی نے کہا ہے کہ جناہ اسپتال میں جہاز کے پائلٹ اور پانچ سالہ بچہ سمیت سترہ لاشیں جبکہ چھے زخمی افراد کو منتقل کیا گیا زخمیوں میں دو مرد چھے خواتین بھی شامل ہیں جناہ اسپتال میں چھے زخمی افراد بھی لائے گئے پندرہ لاشوں اور تین زخمی افراد کو سیول اسپتال بھی منتقل کیا گیا انہوں نے کہا کہ اسپتال میں جو زخمی لائے گئے انہیں میں زیادہ تر جھل سے ہوئے ہیں اسی طرح نیجی ٹی وی کا کہنا ہے کہ جنہ اسپتال میں اٹھارہ سے زائد لاشے منتقل کر دی گئی ہیں اسی طرح زخمی مسافروں کو ایمبلیسز میں ہسپتال پنچایا جارہا ہے جبکہ ملبے سے مسافروں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب آئین شاہدین کا کہنا ہے کہ تیارے کا اگلے حصہ پہلے چار منزلہ امارس سے ٹکرایا ہے جس کے بعد تیارے میں آگ بڑک اٹھی اور دھماکا ہوا تیارے کا جلتا ہوا ملبہ دوسرے گھروں اور گلیوں میں کھڑی گاڑیوں پر گرا تو ان میں بھی آگ لگ گئی پی آئی اے کے پرواز آٹھ ہزار تین سو تین کے حادثے سے متعلق آئین شاہدین نے بتایا کہ سوہ دو بجے کے قریب ایک زوردار آواز آئی جس کے بعد دھماکا ہوا تیارہ گلنے سے ائرپورٹ کے قریبی ساتھ سے آٹھ گھر شدید متاثر ہوئے گھروں پر تیارہ گلنے سے وہاں کڑی کچھ گاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی جس کے بعد زوردار دھماکے ہوئے مارڈل کلیننگ کا علاقہ ہے یہاں کی گلیاں کافی تانگ ہیں متاثرہ گھروں کے افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں خوادین نے بتایا کہ ان کے بچے لا پتہ ہیں ریسکیو ٹیم نے متاثرہ گھروں کے افراد کیلئے استیار کر لی جس میں گھروں میں موجود تمام افراد کے نام شامل ہیں پی آئیہ نے تیارے مسافر سوار مسافروں کے ناموں کی فیصلت جاری کر دی نینانوے مسافروں میں اکاون مرد مسافر اکتیس خوادین اور نو بچے شامل ہیں بینک آف پنجاب کے صدر زفر مسعود اور سینر صافی انسان نکوی کا نام بھی مسافروں میں شامل ہے خادثے کے شکار تیارے میں مسافروں کی فیصلت میں یاسمین اکبانی، فروہ علی، ارمغان علی، فوزیہ اجمند، فتح الہی، حریم زین، کاشش ابیر احمد، رزوان احمد، بلال احمد، عابد زارہ، فاطمہ زارہ، محمد تارک، محمد افقاس، اکرہ، شاہد، خالد، شیردل اور دیگر شامل ہیں اس طرح کیپٹن سجاد گل تیارے کو اڑا رہے تھے ان کے ساتھ افیسر عثمان آزم تھے فریض آمند، جوہدری، عبدالقیوم اشرف، ملک ارفان ایرحسس، مدیہ، علم آمنہ، ارفان آسمہ، شہزادی عملے کے تمام لوگوں کا تعلق لاہور سے ہے واضح رہے کراچی ائرپورٹ کے قریب پی آئی کی فلائٹ پی کے 8330 گر کر تباہ ہوگی ائر بس 320 میں سے 107 افراد سوا تھے جن میں 99 مسافر اور عملے کے 8 افراد شامل ہیں ائر بس 320 ایک بچ کر 10 میٹ پر لاہور ائرپورٹ سے کراچی کے رہے روانہ ہوئی تھی پی آئی کے پرواز لاہور سے کراچی پہنچتی تھی کہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تیارہ کراچی ائرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے بلکل تیار تھا پائلر نے لینڈنگ کا سینل بھی دے دیا تھا لیکن تیارے کا لینڈنگ سے ایک میٹ قبل کانٹرول روم سے رابطہ ملکتہ ہو گیا اور مارڈل کالونی کی آبادی میں گر کر تباہ ہو گیا تیارہ کنے کے ابتدائی وجوہ تکنیکی خرابی بتائی جاری ہے کہ لینڈنگ کے دوران تیارے کے پیئے نہیں کھل رہے تھے تیارہ کنے سے کئی گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا جبکہ جس چھت پر تیارہ گر اس کو شدید نقصان پہنچا تیارہ کنے کے ساتھ ہی تیارے میں آگ لگ گئی اور جس سے اسمان پر دھویں کے بادل بن گئے سیول ایویشن آتھارٹی نے تیارہ گرنے کی تصدیق کر دی تیارہ گرنے کی اطلاع ملتے ہی ائرپورٹ مارڈل کالونی کے متاثرہ علاقہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گی جبکہ ہسپتال میں عملے کو بھی الٹ کر دیا گیا اطلاع ملتے ہی ریسکیوٹی میں امدادی کاموں کے لیے جائے حادثہ پر پہنچ گئیں جنہوں نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی تیارہ میں لگی آگ بجھانے کے لیے فائر برگیڈ مسروف یا رینجرز پولیس نے علاقے کو گیرے میں لے لیا تاکہ لوگوں کو تیارہ کے ملبے کے قریب جانے سے روکا جا سکے مزید براہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کیک ری ایکشن فورس رینجرز موقع پر پہنچ گئے سیول انتظامی کے ساتھ امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں پاک فوج کے ایوییشن ہیلیکاپٹرز کے لیے نقصانات کا جائزہ اور ریسکیو کاروائیوں جا رہی ہیں اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھی امداد کے کاموں کے لیے موقع پر پہنچ گئیں مزید براہ درجمان پی آئی اے عبداللہ کا کہنا ہے کہ تیارہ حادثے سے متعلق وہ کچھ دیر میں تفصیلی پریس کانفرنس کریں گے عوام کو چاہیے کہ افعال پر یقین نہ دھریں انہوں نے کہا کہ تیارہ زیادہ پرانہ نہیں تھا تیارہ کے عمر دس سے بارہ سال تھی تقنیکی خرابی کے بارے میں کچھ کہنا قبل عزیز وقت ہوگا تھانکس پر وارچنگ اللہ حافظ